ایک ملکہ تک وَالِمُ السَّلَاةُ وَالْمَسْلُّٰهُ وَالْمَسْلَاةُ عَلَىٰ فَيَوْمِ حَمْتِ الْجَعِيَةُ اِنَّ الْحَمْدَ لِللَّهِ نَا اَحْمَدْهُ وَنَسْتَهِينُهُ وَنَسْتَغْفِحِ بسم اللہ والسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا رَسُولِ اللَّهُ عَمَّا بَا فقال تبارک و تعالی فی کلامه المحکم ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وقال تبارک و تعالی وَلَا يُفْلِهُ السَّاهِرُ حَيْثُ وَتَاهُ وَقَالَ أَزَّا وَجَلَّا شَانُوهُ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادَ وَمِن شَرِّ عَاسِدٍ إِذَا حَسَادَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَرِيهُ وَسَلَّمُ اجتنبوا السَّبَعَ الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللَّهُ وَالسِّحِرْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنَا تَعْرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَاسْسَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَكَدْ كَافَرَ بِمَا هُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنَا تَعْرَّافًا فَاسَعَلَهُ وَانْشَيْنْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَى اللَّهُ وَرْبَعِينَ لَيْلَةً او کما قال صل اللہ علیہ وسلم اندازِ بیان ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو بگرنا اندازِ بیان ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو بگرنا زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی سامینِ محترم خواتین و حضرات آج کی ہماری یہ نشیست جامعہ مسجد مدنیہ اہلِ حدیث میں بہت ہی اہم ترین بنیادی ترین موضوع کے اوپر ہونے جا رہی ہے جو موضوع اس وقت ہر دوسرے چوتھے گھر کا درد سر بنا ہوا ہے اور یہ معاشرتی موضوع ہے جادو جنات حقیقت اور اس سے بچاؤ کیسے یہ موضوع تعلیمی اور تربیتی اور فہم طلب موضوع ہے یہ جذباتی تقریری قسم کا موضوع نہیں ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اہمہ محدثین کی روشنی میں اقوال کی روشنی میں یہ موضوع بھی ہمیں سمجھائے اور ہمارے مسئل اور اس کا علاج بھی سمجھائے تو بلا تمہید و تمجید موضوع کی طرف آتے ہیں ہماری آج کی اس گفتگو کے تین بنیادی اہم نکات ہیں سب سے پہلا گفتگو کا اہم ترین نکتہ جادو جنات کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے یہ سب سے پہلا پوائنٹ پہلا نکتہ ہے کہ جادو جنات کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے ہماری گفتگو کا دوسرا اہم جز جادو زدہ شخص یا جادو زدہ گھر اس کی علامات حقیقی اور تخیلاتی واقعات کیا ہیں یعنی وہ کون سی علامات ہیں کہ جن علامات کو سننے کے بعد میں اور آپ ہر بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز جان سکتا ہے کہ یہ مرد روحانی ہے جسمانی ہے جادوی ہے جناتی ہے یا عام فیزیکلی میڈیکلی مرد ہے بیماری تیسری اہم چیز جو ہماری اس گفتگو میں ہوگی وہ یہ کہ جادو زدہ شخص یا جادو زدہ گھر اس کا مسنون وضائف کے ذریعے علاج کیا ہے تجربات اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز سب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں گویا کہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تینوں آہم ہیں انہی تینوں کو سامنے رکھیں گے پوری گفتگو آپ کو سمجھائے گی پہلا نقطہ کیا ہے کہ جادو جنات اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے دوسری آہم بات جادو زدہ شخص اور گھر کی جادوی بیماریوں کی چھوٹی بڑی علامات کیا ہیں اور تیسری چیز کہ جادو زدہ شخص یا جادو زدہ گھر اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں مسنون طریقہ علاج کیا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ جادو کی حقیقت اور جادو کا دعارف جادو گری اور اسیف زدگی بلا شبا شتانی عمل ہے کفریہ عمل ہے اور یہ خبیص انسانوں اور جنوں کا فیل ہے جادو سیکھنا جادو سکھانا جادو کرنا جادو کرانا جادو گر کے پاس بیٹھنا جانا اور ان کی باتوں کی تستی کرنا یہ کفریہ عمل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور احمی محدثین کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کی پہلی عید آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں فرمایا وَلَكِنَّ شَيْعَدِينَ قَافَارُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَسَسِحِ دوسری عید فرمایا وَلَا يُفْلِهُ السَّاهِرُ حَيْثُ عَتَا ایک تبکل عَلَلَّهُ متوکل عَلَلَّهُ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ اس کا خوف رکھنے والا آدمی اس آدمی کے لیے یہ عید بہت ہی مانا خید ہے کہ جادوگر ایک ہو یا جادوگر دس ہو یا جادوگر پوری ٹیم ہو جادوگروں کا پورا علاقہ ہو اور وہ تمام کے تمام اپنی فیلڈ میں ماہر ہو ایک دو نہیں پورا جہان ایک میدان میں اکٹھا ہو کہ کسی ایک مواحد مخلص محسن مسلمان کو جادو کرنا چاہیں اور جادو کے ذریعے گرانا اور مارنا چاہیں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں پوری قائلات کے سارے شیاطین سارے جنات سارے جادوگر ایک میدان میں اکٹھے ہو کے آ جائیں ایک مواحد اور مخلص اور محسن آدمی کو مارنا تو دور کی بات اسے گرایا بھی جا سکتا نہیں ہے قرآن مجید کی تیسری آید فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو ایک تواہم تخیلاتی چیز ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا پورا ایک قصہ نکل کیا ہے فرمایا کہ کہ جادو کی وجہ سے حقیقت کو مختلف جگہ پر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اس کی تاثیر بھی ہے جیسا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے رسییں پھینکی رسییں پھینکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان رسیوں کو دیکھے ڈرے اور پیچھے بھانے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی وجہ سے ڈر جانا یہ منافع تقوی بات نہیں ہے اور منافع توقع بات نہیں ہے فطرتی خوف کا ہونا یہ ہر انسان میں ہے قرآن مجید کی چوتھی عید فرما وَمِنِ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْحُقَاتِ قرآن مجید میں دو صورتیں بہت اہم ہیں جادو کے توڑ کے لیے ایک صورہ فلاق اور صورہ ناس آپ اس کو تعلیمی اعتبار سے تھوڑا سا توجہ کر کے سمجھے گے تو بہت اہم چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جسمانی حفاظت اور دوسری روح کی حفاظت انسان کے عقائد ایمان اس کی نظریات کی حفاظت دو الگ الگ چیزیں ہیں جسم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلاق میں چار بڑی بیماریوں سے بڑی روحانی امراض سے جب پناہ دینے کی بات آئی تو ایک صفت استعمال کی فرمایا قلعہ ادبی رب الفلاق کہہ دو کہ میں فلاق کے رب کی بنا چاہتا ہوں ایک صفت رب اور وہ بھی کیا ہے آگے چار بڑی بیماری ہیں من شر ما خلاق ہر بدترین مخلوق سے وَمِنْ شَرِّ غَاسِكِ نِدَا وَقَبْ ہندیری رات میں کیے جانے والے تمام عمال اور ہندیری رات کی تمام شرارتوں سے اور تیسری چیز وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِرُوْقَاتِ بھونکے مارنے والی ہیں عورتے ہو یا بھونکے مارنے والے مرد ہو ان کے شر سے اللہ کی بنا چاہتے ہیں اور چوتھی چیز حاصدوں کے حسد سے اللہ کی بنا چاہتے ہیں اور جس وقت دل کی بات آئی ایمان کی تو فرمایا قُلْ عُضْ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ الَاہِ النَّاسِ وہاں تین اللہ کی صفتیں ہیں اور ایک چیز سے بنا ہے قُلْ عُضْ بِرَبِّ النَّاسِ کہ ربُّ النَّاسِ کی بنا مَالِكِ النَّاسِ لوگوں کے مَالِك کی بنا الَاہِ النَّاسِ لوگوں کے الَاہِ کی بنا ایک چیز سے کونسی منشل لِوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ جو اندر کو محلہ کرتی ہے اور اندر کو خراب کرتی ہے انسان کے آمال کو انسان کے ایمان کو وہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے ہمارے لوگ بس اوقات علاج کروانے میں علاج معالجے میں اپنی صحت کی اور اپنی شفاق کا تو خیال کرتے ہیں لیکن ایمان کا خیال نہیں کیا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کوئی طوید دینے والا ہے کوئی کیل لگانے والا ہے کوئی سات سو چیاسی کا ہنسات لکھ کے دینے والا ہے ان سب کے پاس جانا کوئی آر محسوس نہیں کیا جاتا اللہ سے ڈر کے کہتا ہو ہر آدمی کا اپنا ایک موقف ہے لیکن طوید پہنا لڑکانا رکھنا باندھنا دبانا اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں منت اللہ کا تمیمتن فقد اشرک جس نے طوید پہنا لڑکایا وہ آدمی شرک کرنے والا ہے ہمارے بات توحید پرست لوگ جو قرآن و سنت کے اوپر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں توحید پرست ہیں لیکن ماف کریں ان کے گھروں میں بھی بات چیزوں کے نقش لگے ہوئے لوہِ قرآنی سات سو چھاسی کیل اس طرح کی بیمارییں ہمارے گھروں میں بھی آ چکی ہیں جن کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے سما کا سما ٹی وی میں پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مقاتبے فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک شیعہ عمل بھی وہ بیٹھا ہوا جس وقت اس نے سوال کیا کہنے لگا کہ سات سو چھاسی کا اس آدمی کو تبید دے دو آج ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے میرے سے اس نے سوال کیا میں نے کہا کہ سات سو چھاسی کا تبید پہننا یہ کفری عمل ہے لائپ پروگرام تھا جس میں کوئی اڈیٹنگ کیا موقع نہیں اڈیٹنگ ہو نہیں سکتی مجھے بلال کتب کہنے لگا حفظہ آپ کو پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور پورے ہوش آواز کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ سات سو چھاسی لکھنا اور سات سو چھاسی کی تاثیر لینا یہ علال آلان کفری عمل ہے اس کے کفر ہونے میں اور اس کے شرک ہونے میں بلکل ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید بحث مباسہ شروع ہوا کہنے لگے کیسے کفری عمل ہے میں نے کہا کہ ہم نے پوری زندگی اپنے والدین سے اوپر باپ دادے تک اپنے دوستہ حواب کی مجلسوں میں اور اپنے اسادزہ اور اپنے علمی تحقیقی مجلسوں میں یہ کہتے ہوئے تو سنا ہے اور پڑھتے ہوئے تو دیکھا اور سنا ہے کہ ہر کام کا آگاد اللہ کے نام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس عید کے ساتھ ہونا چاہیے کسی جگہ ہم نے یہ نہیں دیکھا مہمان آئیں آئیں جی سات سو چھاسی آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کسی دنیا کائنات کے کاری کو آپ نے اپنی مسجد کے اندر نمات پڑھتے پڑھاتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام امدالی کل کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ آہد اللہ السامت لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ ہم نے کبھی کسی حافظ کو یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا کہ سات سو چھاسی الحمدللہ رب العالمین سات سو چھاسی علی فلام امدالی کل کتاب اُلَارِ بَا فِيُو دَلِّ الْمُتَاقِينَ اگر جرد ہے کہ یہ واقعتاً بسم اللہ کے اقبل ہے تو پھر ہمت کرو اور کوشش کرو لکھو کسی قرآن مجید کے اندر سات سو چھاسی علی فلام امداللہ رب العالمین اللہ کسی کفر کو قرآن کا حصہ بڑھنے دے سکتا نہیں ہے اللہ شرک کو قرآن کا حصہ بڑھنے دے سکتا نہیں ہے پھر بھی بات آگے چلی اور مباسہ بڑھتا گیا میں نے کہا کہ بات سنو آپ لائی پروگرام میں کہو کہ سات سو چھاسی اور لائی پروگرام میں میں بھی کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اٹھاؤ قسم کے اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ نے مجھے ایک ایک لفظ سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دددس نے کیا لکھی ہیں اور آپ بھی قسم اٹھا کے کہیں کہ سات سو چھاسی میں پڑھتا ہوں اور قسم اٹھائیں کہ سات سو چھاسی پڑھنے کے بعد ایک ایک لفظ کی میرے بھی نامہ عمال میں نیکی ہیں نکی گئی ہیں یہ سب کفریہ اور شرکی عمل ہے تو لہذا ثابت ہوا کہ جس عمل کے اندر ہن سے لکھے جائیں توید میں ہن سے لکھے جائیں اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں وہ جادو ہے شرک ہے کفر ہے بیدات و خرافات ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کو روحانی عمل بابے کے نام سے قرآن و سنت کے نام پہ روحانی عمل کے نام پہ اور اسی طرح قرآن و سنت کے شریع عمل کے نام پہ آپ کو اس طرح کی طویب دیتا رہے ہیں بات کر رہا تھا کہ قرآن و سنت سے جادو کا ثبوت کیا ہے جادو حقیقت رکھتا ہے یہ کوئی تواہم نہیں ہے تخیل نہیں ہے عادیث میں دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث پانچ آیات آپ کے سامنے پڑی اور اس کے بعد پانچ یہ عادیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے پہلی عادیث دوسری عادیث میں آتا ہے دوسری عادیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من آتا اررافا او کاہینا فَسَدَّا قَوْ بِمَا يَقُولْ فَقَدْ قَفَرَ بِمَا اُن دِلَالَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے جو آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیقی ہاتھ دکھانے کے لیے گیا فار نکالنے کے لیے گیا حساب لگوانے کے لیے گیا جیدان لگوانے کے لیے گیا استخارہ یہ سارے وہ نام ہیں جو مارکیٹ میں چلتے ہیں کوئی کہتا ہے میرا حساب لگا دو کوئی کہتا ہے میرا استخارہ کر دو کوئی کہتا ہے میری فار نکال دو کوئی کہتا ہے میری قسمت بتا دو کوئی کہتا ہے میرا آنے والا سال بتا دو ہفتہ بتا دو صرف کسی جادوگر کاہن آدمی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیقی اس نے کہا کہ آپ کو جادو ہے اس نے کہا ہاں جادو ہے اس نے کہا کہ آپ کو یہ عمل پڑھنا چاہیے اس نے کہا یہ عمل کروں گا اتنا عمل کرنے سے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی جبان سے آپ نے فرمایا فقد کافرہ بیماؤں دلالہ محمد اس نے نبی محمد پر نادل ہونے والی شریعت کا انکار کیا ہے اور اسی طرح تیسری حدیث فرمایا من آتا عرافن یہ بہت سکت حدیث ہے میں ان ماں بہن و بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں جو میری ماں بہن بیٹی ہیں یا مرد حضرات چلتے پھرتے اسی طرح عامل بابوں کے پاس جاتے ہیں ان کو یہ عدیثیں سننی اور سنانی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کو خام کھا تکلیب میں مبتلا کرنا یہ کفری عمل ہے تمہاری موت مارنے سے بھی نہیں آئے گی جو لوگ کسی مسلمان کو جادو کرتے ہیں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کتنے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کتنے واقعات ٹی وی چینلوں میں سنے کہ ایک بڑیہ عورت مرتے دم قرآن مدید اس کو سنایا گیا قرآن مدید سنتے سنتے اس کے موں سے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے اور اس کے دل دماغ سے درد اور تکلیف آنی شروع ہو گئی لوگوں نے دیکھا ڈکٹر پریشان معاملہ کیا ہے محادرہ کیا ہے آخر کاروس نے قصہ سنایا کہ میں نے فلاں فلاں عورت کو جادو کیا ہے اور وہ تکلیف میں رہی ہے میں اس کی تکلیف کو دیکھتی رہی لیکن اللہ سے کبھی توبہ استغفار نہیں کیا اسی طرح لوگوں کو جادو کرتے کراتے رہے آج یہ عالم ہے کہ قرآن سننے کے باوجود بھی مجھے موت نہیں آ رہی میں تکلیف میں ہوں اور موت کی خواہش کر رہی ہوں لیکن موت پھر بھی نہیں آ رہی اللہ سے ڈرے ہیں وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں جادو کروا کے طوید پہنا کے یا طوید پہلا کے فرمایا جو کسی کاہن جادوگر کے پاس جاتا اور صرف سوال کرتا ہے کہ مجھے کیا ہے میرا مرد چیک کرو میرا استخارہ نکالو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فرمایا اس آدمی کی صرف اتنی بات کرنے سے جادوگر کے پاس جانے سے چالیس دن کی اس کی نواد ہی قبول اللہ نہیں کرتا دیکھیں ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں کن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور کیسے کام کرواتے ہیں اور اس کے بعد آگے دیکھا جائے تو جادوی عمل میں یہ کفری عمل ہوتا کیسے ہے یہ شرکی عمل ہوتا کیسے ہے جادوگر کے جو بنیادی ارکان ہیں جادوگر کے بنیادی ارکان جادو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا سب سے پہلا رکن جادوگر کا یہ ہے اور جادو کرنے کرانے والے کا وہ کیا ہے کہ جادوگر کا بدعقیدہ ہونا بہت ضروری ہے جادوگر جب تک بدعقیدہ نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا ارش اور فرشک کو جلائے گا نہیں اس وقت تک اس کا جادو نہیں ہوتا ارش بھی کام اٹھتا ہے ایسے آدمی کے عمال پر جو جادوگر کرتا ہے مثلا جادوگر جس وقت جادو کرتا ہے وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کی پناہ ہم استغفار کرتے ہیں کہ وہ گلیز خون کے ساتھ قرآن مجید کو لکھتا ہے اس کا طویز بناتا ہے بس اوقات واشروم میں جاکے قرآن مجید کو پڑھتا ہے ایک آمل تھا جو ایک صاحب کا علاج کر رہا تھا علاج کرتے کرتے دو چار گھنٹے ہو گئے جن چیخ رہا ہے بول رہا ہے آگے سے مقالمہ چر رہا ہے جس وقت دیکھا ایک صاحب نے جو جادوگر تھا کہ حضرت صاحب چار پانچ گھنٹے لگا کر دم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جن آگے پیچھے ہونے سے انکار کر رہا ہے اس نے حضرت صاحب سے ریکویشٹ کی یہ صحیح سچا واقعہ ہے صحیح سچا واقعہ جس وقت اس نے کہا کہ حضرت صاحب آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں میں پانچ دس منٹ اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہوں اس نے دس پندرہ منٹ پڑھائی کی جو مرید پانچ گھنٹے میں ابھی درست نہیں ہوا وہ پانچ دس منٹ میں درست ہو گیا لیکن اس جادوگر نے جاتے جاتے ایک بڑی پتے کی بات بتلائی کہا حضرت صاحب آپ جو عمل کر رہے تھے وہ ہی صحیح ہے اچھے اور سچے اصل میں آپ ہی ہو قرآن و سنت کے منحج پر قرآن و سنت کی تعلیم پر اور صحیح عقیدے پر آپ لوگ ہو فرق اتنا ہے کہ تُو جنگ لڑا تھا اور جنگ میں کبھی آپ کبھی وہ گرتا اٹھتا جلتا جا رہا تھا لیکن میں نے شیطانوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی بلکہ شیطانوں کے سامنے سر بسجود ہوکہ میں نے سہیدہ کر دیا ہے میں نے پانچ منٹ میں جو عمل کیا ہے اس عمل کے پیچھے ایک بہت بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے وہ عمل یہ ہے کہ میں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی روزانہ گندگی کھاتا ہوں نپاکی میں رہتا ہوں پھر جا کے شیطانوں کا میں برگزیدہ بندہ بنا ہوا ہوں اصل عمل یہی ہے کہ قرآن و سنت کے ذریعے کیا جا ہے اور پھر اس کے بعد جادوگر کا بے رحم ہونا بہت ضروری ہے جادوگر کے پاس خواتین آتی ہیں مرد آتے ہیں فلان آدمی کی ٹانک توڑنی فلان آدمی کے درمیان میں جدائی فلان درمیان لڑائی جگڑا خاندانوں کو توڑنا ایک خدا ترس آدمی ہو خدا رحمی رکھنے والا صلح رحمی رکھنے والا ہو وہ انسانوں کو مارنا تو دور کی بات وہ تو مکھی اور مچھر کو بھی مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ لوگ اپنی ان بدعملیوں کی وجہ سے بہت آگے بڑے ہوئے پھر اس کے بعد دوسری چیز جو جادو زیادہ شخص کی علامات ہیں وہ کیا ہے وقت کم ہے تیدی سے بیان کرتے چلا جاتا ہو جادو جنات کی جو عام علامات ہیں وہ دو قسم کی ہیں کچھ علامات تو ایسی ہیں جو آپ گھر بیٹے ہی جان سکتے ہیں کہ میرا مرد اس وقت میڈیکلی مرد نہیں ہے جادوی مرد ہے روحانی ہے اور کچھ عام علامات ایسی ہیں کہ جسے آپ بقیدہ چیک اپ کروانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ مرد کیا ہے بڑی علامات میں سے جو بڑی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب گھروں کے اندر خون کے چھینٹے آنے شروع ہو جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اللہ پر تبکر رکھنے والا اللہ پر اعتماد رکھنے والا اللہ لا الہ اللہ الہی القیوم لا تاخد سینات و لا نو کل ہوا اللہ آہد اللہ السمات لم یرد و لم یولد و لم یکلہ حقوف و لا آہد کل عوض برب الناس مالک الناس الہی الناس کا ترانہ گاتا ہے کل عوض برب الناس کل عوض برب الفلک بڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسے کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے یہ چھوٹی بڑی ادمیشی آتی جاتی رہتی ہیں کوئی بات نہیں آپ اپنے عقیدے پر قیم رہو گھر میں خون کے چھینٹے آئیں یا اس طرح کی کچھ چیدے ملے اللہ پر اعتماد کرو اور سب سے پہلے اللہ کے حضور سر بزجود ہو کہ اپنے گناہوں سے توبہ استفار کرو یا اللہ جادوگر ڈاڈا نہیں ہو سکتا جادوگر قوت والا نہیں ہو سکتا میرا حاصد مجھے نہیں توڑ سکتا جب تک تیرا حکم نہ ہو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت کر سکتا کوئی ذرہ بھی دردر ہو سکتا کوئی کسی کو بیماری دے سکتا کوئی کسی کو شفا دے سکتا اللہ کے حکم سے فائدہ کرات القرآن فستئر باللہ من الشیطان الرجیم انہو لیسا لہو سلطاننا للذین آمنوا والا ربهم یتوکلون شیطان خود کہتا ہے کہ یا اللہ وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّا آدَانَ الْعَنَامِ فَبِعِزَّتِكَا لَا اُغْوِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينَ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے تمام بندوں کو دبوچ کے توڑ کے مرود کے رکھ دوں گا لیکن تیرے مخلص اور محسن اور مواحد بندوں پر میرا دور چل سکتا نہیں ہے اپنے اندر کا ایمان اپنے اندر کی دنیا کو آباد کرو اپنے اندر کا مسلمان جگاؤ اپنے اندر کا مواحد پیدا کرو توحید پیدا کرو ہم مواحد لوگ اپنے سائے سے ڈر جانے والے ہم مواحد لوگ ادھر ادھر بیٹھوئے شتانوں سے ڈر جانے والے اپنی توحید کا جیدہ لیں ایک لائی پروگرام میں میرے سامنے آمل آیا اسی طرح بیٹھا ہوا جس وقت سامنے بیٹھا ہوا میں نے اس کے ایک جملے پر جملہ بولا جملے پر جملہ بولا اسے گصہ آیا گصہ آیا تو ساتھ ہی اپنی اصلیت میں بھی آ گیا کہنے لگا کہنے لگا کہ میں بولا تو مو اسے لفظ نکلنے مشکل ہو جائیں گے میں نے کہا شاہ صاحب لگتا ہے کہ ٹی وی چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہو یا آپ کو مباحثے کا طریقہ ہی نہیں آتا یا آپ کے پاس دلائل کی دنیا نہیں ہے تھوڑا سا خموش ہوا تو میں نے کہا دیکھو ادھر دیکھو شاہ صاحب اگر بات دلائل سے ہٹ کے اسی انداز پہ لانا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ میں بولا تو تیرا ساس نکلنا مشکل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے تو لفظوں کی بات کرتا ہے دو چار ٹینے میں نے جن رکھ کے ہم مباحث لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جن لوگوں کے اردگید اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے لشکر اور اللہ کے آسمانی فرشتے مباحث لوگوں کے آگے پیچھے پورے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں پیدا کراتا القرآن فستعید باللہ من الشیطان ردیم انہو لیسا لہود سلطان الالذین آمنوا وعلاربیم یتوکلون صحب ایمان ہو اور گہراللہ سے ڈرے متوکل ان اللہ ہو گہراللہ سے ڈرے ممکن نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری علامت یہ ہے خون کے چھینٹے پانی کے چھینٹے آنا گھروں میں گوشت کے ٹکڑے ملنا گھروں میں سریوں کا نکلنا گھروں میں طوید دھاگوں کا ملنا گھروں میں کپڑے کپڑے کا پھٹ جانا یا انسان کے اوپر نیل پڑنا جسم پہ نیل پڑنا یا اس کے اوپر پانی کے چھینٹے آنا یا رات کو خواب میں سانپوں کو دیکھنا اور سانپوں کا ڈستے ہوئے دیکھنا یا رات کو کوئی بڑے جانور اس کے پیچھے لگے ہوئے مار رہے ہیں یہ تمام وہ علامات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار بھی کر اور رجوع اللہ اور رجوع الالکتابی والسنہ بھی کر رجوع الالقرآن کر اپنے فرائد کی پبندی کر مسنون اذکار کی پبندی کر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں ایدر ایدر کی باتیں ہیں یہ چیدیں ہوتی رہتی ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنا مورچہ مضبوط رکھو اپنے اسلحہ کو تیار رکھو اسی طرح مرگی کا دورہ پڑھنا اور اس میں پہکی پہکی باتیں کرنا یہ بات بھی یہ علامت بھی جادو زدہ مریدوں کی ہے گھروں میں انڈے آنا طوید ملنا سوئیوں کا نکلنا مختلف دالے ملنا اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کے مختلف ٹکڑے یہ تمام وہ علامات ہیں جو جادو زدہ شخص کی یا سیب زدہ شخص کی اس کے ساتھ کچھ علامات اس سے تھوڑی سی کمدور ہیں مثلا ہر وقت سینے میں گھوٹن رہنا گھبراہٹ رہنا آپ کہیں گے کہ سینے میں گھوٹن اور گھبراہٹ تو میڈیکلی بھی ہو سکتی ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سننا شروع کر دیں یا ازان سننا شروع کر دیں جب گھوٹن قرآن سننے سے پہلے سے زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے یا آگے پیچھے ہونی شروع ہو جائے تو سمجھلو پکی بات ہے کہ آپ کو یہ روحانی مرد ہے میڈیکلی مرد نہیں ازان سننے سے تکلیف ہو قرآن سننے سے تکلیف ہو یہ بہت بڑا ذابطہ ہے کوئی آدمی کسی عمل کے پاس نہ جائے کسی چیکٹر کے پاس نہ جائے کسی معالج کے پاس ڈرکٹر کے پاس نہ جائے جو ہی مرد ہے سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف آئے امام ابن قیم علی رحمہ فرماتے ہیں دنیا کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مرد ایسا نہیں ہے جو اللہ نے دنیا میں سب سے بڑا مرد اتارا ہو اور اس کی سب سے بڑی شفاہ قرآن مجید نہ ہو دنیا کائنات کی سب سے بڑی سے بڑی مرد اس کی سب سے پہلے اگر شفاہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے سب سے بڑی شفاہ اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے روحانی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفاہ پھر اسی طرح اچانک کسی کے ہونے کا احساس ہونا کسی کھٹکے کی اس طرح آواز سننا کسی کا سایا محسوس کرنا رات کو سوئے سوئے جسم میں بوجھ پڑنا ایک دو دفعہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر مستقل اس طرح کا ہے مسئلہ تو اس کا علاج بھی آگے جا کے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میعہ بیوی کے درمیان میں یہ جادو بہت لوگ کرواتے ہیں اس کی عام علامت یہ ہے بڑے اچھ طریقے سے خوش حال گرانا ہنسی خوش ہی بیٹھا ہے کھانے پہ بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اچانک ایک ایسی صورت بنی کے دونوں گصے سے بھر گئے اور لڑائی جگڑا چلو ججمنٹ کریں گے کہ یہ مرد میڈیکلی ہے یا مہاشرتی ہے یا روحانی ہے اگر ایک چھوٹی سی بیٹھے بیٹھے اچانک لڑائی ہو اور لڑائی ہونے کے بعد آدھے گھنٹے پندرہ منٹ بعد اچانک دونوں کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا ہو گیا ہے اور اور پھر گصہ پھر نرمی میں محبت میں بدل جائے تو پکی بات ہے یا تو گھر نکلتے وقت دعا نہیں پڑی یا کپڑے پہنتے وقت دعا نہیں پڑی حسد نظر بعد یا جادو کا اشکار ہو گئے اس کا طریقہ کا بڑا آسان ہے سوہ شام کی اشکار کرتے تو الاد میں آتے ہیں آخری چیز الاد الاد کے مطلق دیکھا جائے تو اگر تو اس کو مستقل فیلڈ بنانا ہے الاد موالجے کا فیلڈ بنانا ہے تو الاد موالجے کے فیلڈ میں اگر دیکھنا ہے تو پھر تو علم کی بھی ضرورت ہے تجربے کی بھی ضرورت ہے اور قرآن سنت کی روشنی کی ضرورت ہے اور اگر اپنے گھر اپنے ذاتی مسائل کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے بڑا آسان نسخے جو آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلام 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 پہلا ضابط یہ ہے کہ دم ہو تو دم قرآن سنت سے الگ نہ ہو قرآن سنت سے الگ نہ ہو دم ہو وہ عربی زبان میں ہو دم ہو تو قرآن سنت اور اللہ کے اسمہ و صفات کے ساتھ ہو اور معاف کرنا یہ اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ دم درود میں جو بگاڑ کھلوار کیا جاتا ہے سب سے زیادہ ایک بہت بڑا ٹی وی چینل اور ایک بہت بڑا ادارہ جو خصوصا ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی اسمہ و صفات کے ساتھ جو کھلوار کر رہا ہے اللہ کی پناہ کہ یہ لوگ قرآن و سنت سے ان کا تعلق کبھی زندہ لوگوں کو مارنے کے لئے ہوتے نہیں ہے کسی کو مروانہ ہے یا جبار یا جبار سوال آگ تفہ پڑھ لو یہ فلاں کر لو بھئی قرآن کے اللہ کے ناموں سے تم بندوں کو مارنے کا کام کروارے ہو یا بندوں کو اٹھانے کا کام ہے جہاں اللہ کے نام آتے روشنی آتی ہے جہاں پیارے سونے رب کا نام آتا ہے تو قوت آتی ہے جہاں پیارے سونے رب کا نام آتا ہے تو ہندیرے مٹ جاتے ہیں اور پھر ایک صاحب کو میں نے پوچھا ایک عورت وہ میرے پاس اس طرح بیٹھ ٹک 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 لگائے پڑھ رہی میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا سیسٹر آپ کا مسئلہ کیا اور پڑھ کیا رہی مسئلہ یہ ہے کہ میہ بیوی کے درمیان میں لڑائی اور چدائی ہو چکی ہے پڑھ کیا رہی ہیں فلاں آدمی نے بتایا کہ یا ودود یا گفور یا ودود یا رحیم یا میں نے کہ لڑائی کم ہوئی ہے نہیں میں نے کہ پہلے سے زیادہ بڑھے گی پہلے سے زیادہ بڑھے گی کیوں اس لیے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ تم سوال آخ دفعہ تم وہ وضیفہ پڑھو جو وضیفہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول نے دیا اس کو میں نے میں نے کہ ایک بڑھائی ایسی ہے جو چند مرتبہ پڑھنے ہیں آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے پندرہ دن پڑھنی کہ میں نے اس سے پھر تھوڑا سکھ میں نے کہ ایک بڑھائی ایسی بھی ہے سات دن پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے کہ ایک بڑھائی ایسی بھی ہے کہ جو آپ پڑھیں کہ تین دن میں مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا اب تھوڑا ساتھ جس وقت اس کی توجہ بڑھائی میں نے کہ ایک بڑھائی ایسی بھی ہے جو ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم میں لگے وہ کیا میں نے کہ مویل ہے مویل ہے میں کہ آپ کے پاس اپنے میعہ کا نمبر بھی ہے میں نے باکس اس کا کھولو اور اس کو کہو رسول قینات کا طریقہ آج دین کساری میں جو محبت آج دین کساری سے پیدا ہوتی ہے وہ درگزر سے پیدا ہوتی ہے وہ مولمیوں کے وضیفوں سے پیدا نہیں ہوتی بات میں نے کہا نام نکالو نام نکالو اور نکالو کہو کہ ایک لفظ لکھنا کیا کہ آپ میرے سرداج ہو جو ہوا سو ہو گیا ایندہ نہیں ہوگا سوری ایک لفظ لکھنا ہے آپ نے سوہ لاکھ سات لاکھ دفعہ وضیفہ فور ہی لڑائی یہ ختم ہوتی ہیں قرآن سنت پہ ایک اور ایک بچی میرے پاس آگی اس کا جن جا ہی نہیں جا میں نے جس وقت اس کو پر پڑھائی کی کہنے لگا کہ کیوں بھئی کیا وجہ ہے کہنے لگا بھئی آپ سب اس کے گھر میں کھانے بڑے اچھے پکتے ہیں لہذا ہم نے کوئی نہیں جانا میں نے کہا بیٹا بسم اللہ نہیں پڑھتی بڑی پتے کی بات اور عقیدے کی بات مسلک منحج کی بات ہے اللہ کے فضر و کرم سے تو حید اور سنت کی بات جس وقت میں نے پوچھا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھتی ہو لیکن اس کا جن بول کے کہنے لگا کہ حفظ آپ اصل میں آپ کے نبی نے کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنے کا کہا ہے آپ کے حبیب نے کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنے کا کہا ہے لیکن یہ کھانے سے پہلے عوضب اللہ اور بسم اللہ دونوں ملا کے پڑھتی ہے لہذا ہمارے درمیان میں جو دیوار کھڑی ہوتی ہے وہ دیوار کھڑی نہیں ہوتی ہم دادہ کریں وہ لوگ جو درود بنافتی پڑھتے ہیں وہ لوگ جو وظیفے بنافتی پڑھتے ہیں اللہ کے رسول سے آگے پیچھے چلتے ہیں اللہ کوئی ایسا مرد آپ پوری مجلس میں مجھے بتائیں کہ اس مرد کا علاج کیا قرآن و سنت میں نہ رحمان الدنیا والآخر ستر ستر لاکھ ستر کروڑ پہ بھی آپ کے اوپر کردہ ہو آپ تجربہ کر کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کا یہ وظیفہ پورے دل اور پورے ایمان اور پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ ساتھ کروڑ پہ پر برا لبیانا کوئی جے میں اپنے اندر جانکا تے میرے جانا برا کوئی کسی کو چھوڑو یار حاصد یہ کر رہا ہے جادوگر یہ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ یا اللہ یہ بندہ گریب فقیر تیرے در کا فقیر آگیا ہے تیرے گھر میں پورے توجہ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ آگیا ہے یا اللہ میرا حاصد طاقتور نہیں ہے جادوگر طاقتور نہیں ہے تیرا حکم نہ ہو تو کچھ نہ ہو یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما تو میرے اوپر رحم فضل کرم فرما یقین کریں پھر آپ کے ان لفظوں سے پھر آپ دیکھیں کہ ایمان آتا کیسے شفا آتی کیسے رضق آتا کیسے گھروں میں امن بہار آتی کیسے گھروں میں سکون اتمنان کیسے آتا ہے آپ کو اوپر نیچے دائیں بائیں اور طرف سے اللہ کی محبت کی جھولے میں آکے دیکھو فرض نماز پڑھتے نہیں وضائف کرتے جاتے ہیں فرض نماز پڑھتے نہیں ہیں ذکر اذکار کیا فیدہ ہے فرض نماز کی پبندی اور اس کے بعد بڑا آسان طریقہ صبح و شام کے اذکار کریں آخری دو تین باتیں کر کے بعد ختم کرتے صبح و شام کے اذکار کریں اذکار کرنے کے بعد صبح و شام کے اذکار کرنے کے بعد آپ پانی کی سولہ لیٹر پانی کی بوتر رکھ لیں پانچ لیٹر بوتر رکھ لیں اس کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہیں صبح پڑھ لیں اس کے بعد شام پڑھ لیں اسی پانی سے ہنڈیا اسی پانی سے مشروب اسی پانی سے چائے اسی پانی کو چھڑکاؤ ملا اسی پانی کو اپنے کپڑوں پہ چھڑکاؤ کرو اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ پی رہے ہیں اللہ کے کلام والا کھا رہے ہیں تو اللہ کے کلام والا پہن رہے ہیں تو اللہ کے کلام والا اور گھر کی چار دیواری میں چھڑکاؤ کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کو والا پانی تو نہ آپ کے کھانے میں شیطان کو جاگا نہ آپ کے پینے میں شیطان کو جاگا نہ آپ کے رہنے میں شیطان کو جاگا آپ کا شیطان موٹا تازہ فرمہ پلا ہوا شیطان بھی آئے گا تو وہ بھوکا مڑیل من کے مر کے چلا جائے گا بھئی اس گھر میں کھانے میں گجیشی کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس آدمی کو اللہ زمانت دیتا ہے وہ اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے جو آدمی گھر میں داخل ہو اور اس کے بعد صرف ایک کام کرنا کیا فَسَلَّمَ عَلَىٰ اَحْلِ فَسَلَّمَ بَعْتَهُ اپنے اہلِ خانہ کے اوپر سلام کو صرف خالی سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو کہنے سے اللہ کی زمانت میں اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے اور یقین کریں جیس دن کبھی ہوتا نہیں ہے ویسے بہت کام اور کبھی ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صبح کی نماز جس وقت نماز بعد جماعت ادا کرتے نا تو سینہ کھول کے شیطانوں کے سامنے آتے ہیں اس لیے کہ بھئی تو میرا مقابلہ کرے گا جو اللہ کی حفاظت میں ہے اللہ کے رسول کا فرمان سنو من صلاة صبح فی جماعت فا فی زمات اللہ جو آدمی صبح کی نماز بعد جماعت آدھا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آدھاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے ذمہ کو توڑ سکتی نہیں ہے ہم سورج نکلتے وقت نماز پڑھیں اور کہیں کہ شیطان ہمیں توڑتے اور مرودتے ہیں صبح و شام کے ذکار نہ کرے رزق حلال نہیں ہے اس کے چیزیں بیت سیتون کا تیل اس کے اندر اللہ نے رسول کائنات نے فرما شفا ہے کلون جی میں شفا ہے شہد میں شفا ہے جیس آدمی کا پیٹ درد ہو مسلسل جادو کی وجہ سے باقی تو وہ شہد کے اوپر دم کر کے استعمال کرے اللہ کے فضل و کرم سے اس سوالات ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقریر سے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں سلام علیکم و